بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ویو میں ہوں سید آسم رضا ناظرین آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے جہاں پر ملک کے معروضی حالات کی بات کی جاتی ہے معیشت کی بات کی جاتی ہے سیاست کی بات کی جاتی ہے دفاع کی بات کی جاتی ہے وہاں پر اس پوری دنیا کا جو پیراڈائم شفٹ ہوا ہے وہ جا کے جو نیشنل سیکیورٹی ہے وہ مشروط ہو گیا ہے آپ کی معیشت کے ساتھ یہ چیز ہمیں ریالائز ہوتے وہ بہت ٹائم لگا ہم اپنے ڈیفنس کو کسی اور تناظر میں دیکھتے رہے نیشنل سیکیورٹی کو کسی اور تناظر سے ڈیفنس ڈیٹرڈ رکھا گیا لیکن آج پوری دنیا اپنے نیشنل سیکیورٹی کو مشروط کرتی ہے اپنی معیشت کے ساتھ بلکہ ان کی معیشت ہی ان کی نیشنل سیکیورٹی بن چکی ہے کیا بجا ہے کہ ہم ابھی تک اس میں اس نہج پہ نہیں پہنچ سکے یا اس لیول تک نہیں آسکے جہاں پہ دوسری دنیا نے اس کے اوپر تیزی سے کام کیا اور اپنے آپ کو مضبوط سے مضبوط تر کر دیا کہایا جا رہا ہے کہ مضبوط معیشتیں جو ہیں وہی دنیا کے سب سے بڑی طاقتیں تصور کی جائیں گی جس کی ایک بہت بڑی مثال چائنہ ہے بھارت بھی ہے جو کہ اس کی ریس میں شامل ہو چکا ہے اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں رشیہ کی بات کریں ریمرج ہونے کے بعد رشیہ ایک سٹرونگ نشن کے طور پر دوبارہ اُبھر کے سامنے آ رہا ہے ایک سٹرونگ اکانومی کے طور پر آ رہا ہے ہم کیوں پیچھے رہے ہیں ہمیں سی پیک جیسا ایک توفہ بھی ملا جس کو گیم چینجر کہا جا رہا تھا جس کو یہ کہا جا رہا تھا کہ پاکستان کی تقدیر بدل دے گا جس کو پاور کاریڈور کہا جا رہا تھا جس کو ڈیفنس کاریڈور بھی ہم کہتے ہیں کیونکہ سٹریٹیجک پوائنٹ کے حساب سے اس کے اندر ڈیفنس ریلیٹڈ کیونکہ میشت کے ساتھ بھی اس کا ریلیشن ہے بہت سٹریٹیجکل پوائنٹ کے اوپر گوادر پورٹ نظر آتی ہے اور اس کے بعد اگر ہم سی پیک روٹ کی بات کریں جس کو ہم بی آر آئی کا ایک حصہ کہہ سکتے ہیں جو کہ یقینا ہے ہم کیوں نہیں کامیاب ہوئے ابھی تک دس سال میں ہم نے کیا پایا اور کیا نہیں پا سکے ہم لوگ رکاوٹیں کیا ہیں ہم آج کدھر کھڑے ہیں کیا چائنہ ہمارے کام کی رفتار سے مطمئن ہے کیوں ڈیفنس کے بہت سارے پروجیکٹس جو ہیں جو کہ چلے سی پیک کا حصہ نہیں ہے لیکن کلائبریشنز ہیں جس میں ہم جیف تنڈر کی بات کریں الخالت ٹینک کی بات کریں جی ٹین سی کی بات آج گئی ہے اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں جس کو ہم انگلیوں پر گن سکتے ہیں اور دنیا میں اس وقت ان کا جسے کہتے ہیں نا توتی بولتا ہے لیکن کیا وجہ ہے کہ سیبل سائٹ پہ ہونے والے جتنے بھی مہائدے ہوتے ہیں یا کام ہوتا ہے اس کے اندر کہیں نہ کہیں رکاوٹیں آتی ہیں اور اس کام کی رفتار آہستہ آہستہ نہ ہونے کے برابر ہو جاتی ہے یا پھر وہ پروجیکٹ رول بیک ہو جاتا ہے یا پھر کامیاب ہونے میں بہت دیر لگاتا ہے انہی حوالوں سے ہم بات کریں گے پھر پروگرام کے اگلے حصے میں ہم بات کریں گے فیک نیوز کی آرڈ میں کیا میڈیا کے اوپر پیمرا کو جو نئے طاقت دے کے اس کے اندر نئی امینڈمنٹس کر کے اس کی پاورز بڑھائی جا رہی ہیں کیا میڈیا پر قدغنے لگانے کی بات کی جا رہی ہے جس کو ہر تناظر میں دیکھا جا رہا ہے میڈیا کی طرف سے صحافی برادری کی طرف سے اس میں تنقید بھی ہو رہی ہے اور حکومت کی وضاحتیں بھی ہیں اور جاتے جاتے یہ ایسا کیا ہوا کہ اس حکومت کو ضرورت پڑ گئی کہ اس طرح کی چیزیں فوری طور پر کریں پی کا ایکٹ جو تھا اس کو بھی ہم نے دیکھا کہ وہ بھی لگایا گیا لیکن جس حکومت نے وہ کیا وہی اس کی آج جیسے کہتا ہے نا گرفت میں ہمیں نظر آتی ہے تو کیا آج یہ حکومت جو کر کے جائے گی کل اس کے لیے بھی یہ چیزیں استعمال ہوں گی بہت ساری چیزوں کے اوپر ہم کچھ اور سوچتے ہیں ہوتا کچھ اور ہے یہ آج کے لوبے لوباب ہے پروگرام کا آتا میں نے کیا جس پہ گفتگو کی جائے گی مہمان شرکہ کا میں تعرف کراتا چلو ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں ایر وائس مارشل ریٹائر اجاز محمود صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مقدوم بابر صاحب جو کہ سینئر صاحب ہی ہیں ایڈیٹر ان چیف ہیں در ڈیلی میل کے آپ کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں چائنہ کے حوالے سے آپ ایک آثورٹی ہیں خاص طور پر جتنا چائنہ کے بارے میں کلوز لی آپ جانتے ہیں اس پہ میرے خاصے دوسرے لوگوں کے نالیج جو ہوگی شاید اتنی نہ ہو اور تھوڑی در میں ہمیں نیر علی صاحبہ جوائن کریں گی جو کہ فائننشل سیکٹری ہیں اسلامباد پریس کلپ کی اور تاریخ چودری صاحب سے بھی ہم خوشش کریں گے کانٹیکٹ ہو جائے جو کہ صحافی برادری میں اگر بات کی جائے تو ایک بہت بڑا نام ہے صحافتہ اداروں میں ایک بہت بڑا نام ہے اجاز محمود صاحب سب سے پہلے ہم بات کریں گے سی پیک دس سال مکمل ہم آج کہاں کھڑے ہیں آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ کیا جو سوچ کے ہم نے اس کو گیم چنجر منایا تھا جس میں پاور کوریڈور بھی اس کو کہا جا رہا تھا ہم انرجی کے بھی بات کر رہے تھے کہ اس میں پلانٹس لگیں گے جو کہ لگے لیکن ڈیفنس کے پروجیکٹس جو کلائبریشنز ہوتی ہیں وہ بہت جلدی ترقی کرتے ہیں اور جیو سیول گورنمنٹس کے پروجیکٹس ہوتے ہیں چینہ کے ساتھ ان میں وہ سپیڈ نظر نہیں آتی جس کو شہباز سپیڈ کہا گیا اب محسن سپیڈ کا بھی بات آ رہی ہے کہ ان کو اپریسیٹ کیا جی وزیر آزم نے تو یہ وہ سپیڈیں کہاں چلے گی ساری نکیہ آسف آپ نے بڑا صحیح ایک چیز کو ہائلائٹ کیا دراصل ہوتا یہ ہے کہ ایک بنیادی فرق ہے دونوں ایریاز میں سوچ کا اور چیزوں کو لے کے چلنے کا ہمارے ہاں اگر ہم بات کریں آرم فورسز کی تو وہاں پہ ایک ڈیویلپمنٹل پلان بنتا ہے ایک جو ہیڈکوارٹرز ہوتے ہیں اس کے اندر ایک ادارہ ہوتا ہے جو اپنی جو تھریٹس ہوتی ہیں اس کے مطابق جو ہمیں ایکوپمنٹ چاہیے ہوتا ہے اس کی شارٹ لسٹنگ کرتے ہیں اس کے لیے اس کی اے ایس آر یا جی ایس آر بنتی ہیں جو انہیں ریکوائرمنٹس ہیں کہ اس میں کیا آپریشنل اور ٹیکنیکل صلاحیتیں ہونی چاہیے اور اس کو پرسو کرتے ہیں اب یہ سارا کام ایک کمانڈ ٹینیور میں مکمل نہیں ہوتا ہے جو کہ نارمل ہی تین سال کا ہوتا ہے تو اس میں وہ کانٹینیوٹی جو ہے نا وہ ادارے کی طرف سے ہوتی ہے ریگارڈلیس کے ٹاپ لیڈرشپ چینج بھی ہو جائے تو وہ جو سوچ ہے اور وہ جو اس کے بارے میں سیریسنیس اور اس کو جو پرسو کرتے ہیں اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹس چینج ہوتی ہیں تو پولیسی چینج ہو جاتی ہے فوج یا ہمارے دیفنس کے اندر لوگوں کے چینج ہونے سے پولیسی چینج نہیں ہے کیونکہ وہاں پہ دیکھیں کسی چیز کو اس کی ضرورت کو ہائلائٹ کرنا اس کو شورٹلس کرنا ایڈنٹیفائی کرنا اور اس کے بعد اس کو فائنلائز کر کے پرکورمنٹ کرتے ہوئے یہ ایک سائیکلک پروسس ہے یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں جو آف دی شیلف مل جائیں صحیح ہو گیا وہ سپیشل آرڈرز بے بنتی ہیں خوش آمدید کہتا ہوں نیر صاحب نے بھی جوائن کر لیا ماذرات ایوی ایم صاحب نیر صاحبہ بھی آ چکی ہے خوش آمدید اس میں ایوی ایم صاحب ایک چیز چھوٹی سی جو آپ نے ابھی بیان کی لیکن یہ بہت بڑی بات ہے یہ ڈیفرنس کوئی چھوٹا نہیں ہے ہمارے ایک پولٹیکل میچورٹی کا فقدان نظر آتا ہے شاید پوری دنیا اور انٹرنیشنل انویسٹر جو ہے وہ بھی سیول گورنمنٹ کے ساتھ کام کرتے ہوئے گھبراتے سے لئے ہیں کہ آج یہ حکومت ہے کل یہ نہیں ہوگی پتہ نہیں کتنا عرصہ گزارے گی کیونکہ ایس پر در ریکارڈ ہماری حکومتیں اپنا ٹائم پورا نہیں کر پاتی ہیں وزراء آزم جو ہیں وہ گھر چلے جاتے ہیں شاید وہ حکومتیں ٹائم پورا کر لیں لیکن پولیسیز میں چینج آ جاتا ہے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے کانٹینیوشن آف در پولیسیز اس کا فقدان کتنا ڈیمیج کر رہا ہے پاکستان کو جی دیکھیں اصل میں ہوتا یہ ہے کہ کیونکہ یہ الیکشن کا جو سائیکل ہے وہ ڈومینیٹ کرتا ہے پوری پولیٹیکل سٹیٹیجی کو یا تھارٹ پروسس کو جیسے جب سی پیک کے حوالے سے آج ہم بات کر رہے ہیں تو جب پہلا فیز تھا سی پیک کا وہ اس کی جب وہ مٹیرلائز ہونے لگا تو ہمارے ہاں اس وقت انرجی کا جو ہے ایک رائسیز تھا اور الیکشن کے سال آنے والے تھے ٹین تھاؤزن میگا وارٹ کے پروجیکٹس کی اناؤنسمنٹ ہوئی تھی اور وہ آلموسٹ کمپلیٹ ہوئے لیکن آج بھی ہم انرجی ڈیفیشنٹ کنٹریز میں سے ہیں اس وقت کی جو حکومت تھی ان کی جو پرائیٹیز تھی وہ ان پروجیکٹس پہ تھی جن کو لے کے وہ اگلے الیکشن میں جا سکیں فار اگزامپل ٹرانسپورٹیشن کے پروجیکٹ تھے انرجی کے پروجیکٹ تھے وہ شاید ان کو الیکشن میں تو فائدہ ہوا یا نہیں ہوا وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے لیکن وہ پھر آپ نے جو ایک دس سال کی سٹیٹیجی بنانی تھی وہ آپ نے اس کو دو یا تین سال تک محدود کر دیا اور اگلی حکومت آئی تو اس کی پرائیٹیز ڈیفرنٹ تھی تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ایک اتنے بڑے جو سٹیٹیجی پروجیکٹ ہوتا ہے جو کہ کئی دہائیوں تک اس کا محیط ہوتا ہے اس کا جو سپین ہوتا ہے اس کو ہمیں الیکشن سائیکل سے نکالنا چاہیے اور اس کی ایک سٹیٹ لیول اس کے اوپر ایک کنسنسس ہونا چاہیے اور جتنی بھی حکومتیں چینج ہوں ان کے اوپر بائنڈنگ ہو کہ وہ آنے والے وقتوں میں جو بھی اس میں پارلیمنٹ میں مجورٹی حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہو وہ اس کو آرنر کریں بگدوم صاحب بڑی خوبصورت بات جو پہلا ہی پوائنٹ تھا اور اسی بات کے اندر وہ کہتے ہیں چائنا کے ہر بات کی تیم میں ایک بات ہوتی ہے دراصل وہی اصل بات ہوتی ہے کہ آپ کی حکومتیں تبدیل ہونے سے پالیسز تبدیل نہیں ہونی چاہیے لیکن انفورچنٹلی یہاں پر یہ ہی ہوتا ہے کہ حکومتیں تبدیل ہوتی ہیں تو ساتھی پالیسز اور باتیں ہی تبدیل ہو جاتی ہیں چیز کو یکسری بدل دیا جاتا ہے کیونکہ ایک دوسرے کے اندر جیسے کہہ سکتے ہیں کہ برداشت کا مادہ نہیں ہے اور برداشت کرنے کیا فقدان ہے آپ سمجھتے پولٹیکل ایمیچورٹی کی وجہ سے سی پیک کو ڈیمیج ہوتا رہا چائنا اس وقت سمجھتا ہے کہ جو رفتار ہے کام کی وہ مطمئن ہے اس بات سے اتنان بخش ہے یہ بہت شکریہ میرے خیال میں تو سی پیک کی ڈیولپمنٹ کو کوئی ڈیمیج نہیں ہوا ہے کسی بھی پولٹیکل میں سلو رفتار کی بات کر رہا ہوں سلو رفتار کے بہت سے اور فیکٹرز ہیں لیکن میرا اپنے جو انیلسز ہیں وہ یہی ہیں کہ جتنی بھی پولٹیکل گورنمنٹس آئی ہیں وہ سی پیک کے بعد سے وہ سارے کوئی اہمیت کو سمجھتے تھے سی پیک کے اوپر جو جو جوائنٹ کنسلٹیشن میکنزم کیونس پارٹی آف چائنا نے پاکستان کے ساتھ رکھا ہوا ہے اس کے ریگولر میٹنز ہوتی ہیں اور سارے اس میں بڑا گرمجوشی سے اپنے اکٹیوٹیز کرتے رہے ہیں اور صحیح سمت میں جاتے رہے ہیں مس انڈرسٹینڈنگز کچھ ہوتی ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں کسی پروجیکٹ کے اوپر کبھی کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے ایم ایل ون پہ ہو گئی تھی وہ بھی رفع ہو گئی کئی دفعہ کچھ ہمارے جو سی پیک ہے یہ کوئی بہت زیادہ ویلکم نہیں کیا گیا ویسٹ کی طرف سے اور خاص طور پر ہمارے پڑوسی انڈیا کی طرف سے تو مقدم صاحب معذرت کے ساتھ کالا باغ کے ساتھ بھی تو یہ ہوا تھا آپ اس کی تارے کیوں بھول جاتے ہیں انٹرنل ایشو تھا نا انٹرنل ایشو بنانے کے لیے فوراً جو آپ نے بھی اشارہ کیا وہی طاقتیں تھیں جو کہ اس کو بننے نہیں دینا چاہتے بشمول انڈیا ہم بالکل اس میں تو ہمارے چیئرمن جوانس آف ستاف کمیٹی کا ایک زمانے میں سٹیٹمنٹ بھی آ چکا ہے کہ کتنے ہنڈر ملین ڈالر خالی میڈیا کی میں نیگٹیو پروڈیکشن انجیکٹ کیے گئے تھے انجیکٹ کیے گئے تھے دشمن قوتوں کی طرف سے بٹ ایک چیز ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے ہمارے مختلف سہسدان جیسے میں نے کہا کہ بڑی کرمجوشی سے سی پیک پہ نہیں بٹ یہ جو کریڈٹ ٹیکنگ والا ہوتا ہے نا سلسلہ کوئی کہتا ہے جی یہ مشرف صاحب نے شروع کیا تھا کوئی کہتا ہے جی میاں صاحب نے شروع کیا تھا کوئی کہتا ہے جی ہمارے زرداری صاحب نے ایک ذہن میں رکھیں یہ چائنہ پاکستان اکنومک کاریڈور ہے چائنہ پہلے آ گیا نا تو اس کا مطلب یہ چائنہ کا پروڈیکٹ ہے اور سرک روڈ جو تھی یہ پاکستان چائنہ اکنومک کاریڈور نہیں ہے تو یہ چائنیز پروڈیکٹ ہے جس میں پاکستان پوری طرح کوپریشن کر رہا ہے اور پاکستان اس سے فائدے لے رہا ہے اب جو سپیس کی بات ہے وہ تو پہلے دن میں کئی پروگرامز میں پہلے اور اپنے ایڈی ٹوڈلز میں بھی لکھ چکا ہوں کہ چین نے شروع وقت بھی کہا تھا کہ پیس جو ہے وہ آپ کو برقرار رکھنا ہوگا جو چائنیز پیس ہے اس کے اوپر چلیں گے تو آپ اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ لے سکیں گے اگر آپ سلو رہے لیکن آج کے دن میں جب ہم دیکھتے ہیں تو چین کو بڑی اچھی طرح اندازہ ہے کہ یہ جو ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ سپیڈ ذرا سلو ہے توقعات سے وہ کیوں ہیں اتنی جب سازشیں ہو رہی ہیں اور اتنی ٹیوریسٹ ایکٹیوٹیز ہیں میرا نہیں خیال کہ جو جتنے بھی ایکنومک کوریڈورز بی آرائی کے اندر چینہ کے ہیں وہاں پہ اس کا پانچ پرسٹ بھی سکیورٹی ایشوز کو فیس کرنا پڑ رہا ہے چینی جو ورکرز انجینئرز ہیں وہاں تو پاکستان کے اندر یہ جو ڈائنیمکس ہیں افغانستان کے ساتھ ہمارا بورڈر اور جو افغانستان میں سچویشن تھی دوسری طرف سے انڈیا کی طرف سے جو ہے اس کی وجہ سے سکیورٹی کوشس ہو کے ہماری حکومت بھی اور چینی حکومت نے بھی اس کو ریالائز کیا ہوا ہے تو وہ ڈائمز کے پروجیکٹ ہیں جتنے بھی ہیں انرجی پروجیکٹ کی بات کریں پھر ایکنومک زون سم نے دیکھا اس میں بڑا تاخیر چل رہی ہے اور اس کے اوپر بڑی کھچا تانی ہوتی رہی اور ہر سوبے کی طرف سے یہ ڈیمانڈ ہوتی رہی کہ ہمارے شہر میں ہونا چاہیے یا ہمارے سوبے میں ہونا چاہیے ایک سے زیادہ ہونا چاہیے دو سے زیادہ تو جو پہلے ڈیسائیڈ ہوئے تھے پہلے تو وہ بن جانے چاہیے تھے پھر وہ والا سرخاب والا روٹ جو تھا کیونکہ جب اس کی سب سے زیادہ جو پہلی جو ان کیمرہ میٹنگ ہوئی تھی میڈیا کے ساتھ اس میں میں شامل تھا احسن اقبال صاحب at that time اس وقت بھی اسی منصب پر تھے اور ہم نے بہت سارے سوال کیے تھے بہت سارے سینئر جنرلسٹ اور بھی موجود تھے لیکن وہ وہ چیزیں وہیں پہ رکیوی نظر آئی ہیں میں اس حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ سلو رفتار اور شاید کہ کچھ اس میں چینجیز یا رکاوٹے آئی ہیں رکاوٹے میں نے آپ کو کہا یہ جو آپ بات کرنا ہے روٹس کی اور روڈز کی اور ان کے اگین میں وہی کہوں گا کہ یہ تو جو پولیٹیکل ایمیچورٹی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیاستدان سمجھ رہے ہیں کہ سڑک ادھر سے گزر جائے گی تو وہ فائدہ ہو جائے گا یہ موٹر وے نہیں بن رہا ہے ایکنومک کوریڈور ہے اس میں جو پروجیکٹس آنے ہیں وہ ہر جگہ آنے ہیں اگر بجلی گھار ایک پشاورے میں لگ رہا ہے تو اس نے کے پی کے کو بجلی نہیں دینی اس نے پورے ملک کو دینی ہے اگر کراچی میں کوئی اس طرح کا پروجیکٹ لگ رہا ہے تو وہ پورے پاکستان کے لیے ہے لہٰذا وہ انفرسٹرکچرڈ ڈیویلپمنٹ آپ خود نہیں کر سکے آپ اپنے جو انفرسٹرکچرڈ ڈیویلپمنٹ نہیں کرتے اور چائنہ پاکستان ایکنومک کوریڈور جو چائنہ لے کے آرے اس میں کہتے ہیں کہ انفرسٹرکچر ہماری سڑک ادھر سے گزر جائے یہ پولیس میں بن جائے یہ ایک امیچور اپروچ ہے پروجیکٹس کی اوپر آنا چاہیے اور اگین میں وہی کہتا ہوں کہ یہ جو سپیڈ سلو ہے میں آپ کو بتاؤ اس میں ہماری پاکستان آرمی کا اس کی سپیڈ کو جتنی بھی اس وقت تیز چل رہی ہے اس میں بہت کردار ہے کرداری ان کا ہے باقی کیا کردار ہے کسی کا مجھے بتائی ہے کیونکہ گرنٹر ہی وہ تھے آپ کو معلوم ہے کہ پہلے ان کا وزیٹ تھا اس کے بعد ہمارے صدور یا وزراء آزم ادر سے جا کے ایگریمنٹ سائن کرتے ہیں تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کیونکہ سیکیورٹی تھرٹ پاکستان کے جو حالات تھے اس میں سب سے زیادہ سٹیک ہولڈر بڑا سٹیک ہولڈر پاکستان آرمی پاکستان آرم فورسز ہیں جی جی بالکل وہ جو ابھی تک آپ دیکھیں کہ تقریبا ابھی انہی چار چھے مہینوں کے اندر کوئی تیرہ چو تیرہ دار چھے سو سے زیادہ جو ہیں آپریشنز انٹلیجنس بیز آپریشن ہو چکے ہیں اور انہی یہ پچھلے دو تین مہینوں کے اندر جو ہے یہ جنوری سے میرا خیال ہے پچھلے تک کہ ہماری جو کیویلٹیز ہیں وہ پچھتر سے سو کے قریب ہمارے اشاعتیں ہو چکی ہیں ہمارے افواج کی لیکن اس کے ساتھ ساتھ تیرہ ہزار چھے سو ستر کے قریب دہشتگرد بھی مارے گئے ہیں اور تقریبا پچھتر سے اسی ڈیلی آپریشن جو ہیں چھوٹے بڑے لیول کے یہ ہو رہے ہیں تو یہ چیز جو ہے یہ چین کے لیے بھی بڑی اوصلہ افضاء ہے پھر ابھی حالی میں آپ انٹلیجنس بیسٹ آپریشنز کو دیکھیں پھر آپ یہ جو ماسٹر مائنڈ داسو ڈیم والے تھے وہ افغانستان میں مارا گیا اسی طرح جو کراچی کے جو کانسل خانے پہ جو حملہ تھا افغانستان میں تو چین کو اچھی طرح سمجھا ہے کہ یہ تانے بانے کہاں سے ملے ہیں ٹھیک 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 نیر صاحبہ ہم میڈیا کی آنکھ سے بہت ساری چیزوں کو جج بھی کرتے ہیں اور اس کے اندر ہم کوئیسٹنز بھی اٹھاتے ہیں جو کہ بعض وقت برے لگتے ہیں اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ آپ کے مفادات سے ہٹ کے کوئی بات پوچھی جائے یا اس کے خلاف بات کو کی جاتی ہے تو ہر سیاسی جماعت کو یا ادارے کو وہ بات بری بھی لگتی ہے لیکن یہ بھی کہاں جاتا ہے کیونکہ آپ ایک سینئر سیزن صحافی بھی ہیں کہ جب ہم سوفٹ لون کی بات کرتے تھے سی پیک کی جب اناؤنسمنٹ ہوئی میں نے کہا کہ فورچنٹلی وہ جو پہلی ان کیمرہ جو سیشن ہوا جو کہ بعد میں سوفٹ لون میں کنورٹ ہوتی ہوئی نظر آئی اس کے اوپر بڑی چیمگوئیاں کی جا رہی ہیں اس کے اوپر پچھلی حکومت نے بھی کوئی امیر خاصے ایسے سٹیپس اٹھائے تھے جس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ حکومت تو سی پیک کے دشمن ہے جو بھی فیصلہ ہے جو بھی چیزیں ہیں وہ ظاہر باتیں حکمران جماعتوں کے ساتھ ساتھ جو صدور یا ہمارے اداروں کے سربراہان ہوتے ہیں وہ اس میں سٹیک ہولڈر ہوتے ہیں آپ سمجھتی ہیں کہ پاکستان کو تھوڑا سا جس طرح کالا باگ ڈیم کی میں نے مثال دی کہ ڈس انفرمیشن یا جسے کہہ سکتے ہیں کہ دوسرے ٹریک پر ڈالنے کے لیے کانسپیرسی تھیوری پر ڈالنے کے لیے کوشش کی گئی بہت شکریہ آسیم میرا خیال ہے پاکستان کی اگر پچاس سالہ تاریخ پیچھے نہیں جاتی لیکن پچاس سالہ تاریخ دیکھی جائے تو سی پیک ایک ایسا منصوبہ ہے یعنی پاکستان کے لیے اگر معاشی طور پر اس کی بہتری کے لیے کوئی پروجیکٹ آیا ہے بڑا پروجیکٹ تو وہ سی پیک ہے اور اس سی پیک جو پاکستان کو جس کے لیے کہا جا رہا ہے اور ہمیشہ سے یہ بات ہوتی آئی ہے کہ پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کر سکتا ہے the moment the moment it started the moment اس کی بارے میں بات ہونی شروع ہوئی ہے آپ کو اچھی طریقے سے پتا ہے اسے ماں مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ 2013 میں اس پر بات ہونی شروع ہوئی تھی پاکستان چائنہ کے درمیان میں اور 2015 میں پھر عملی طور پر اس کے لیے پر کام شروع ہو گیا تھا لیکن یہ جو دس سال جس کو آج ہم منا رہے ہیں دس سال کے درمیان بہت اتار چڑھاؤ دیکھیں اس پروجیکٹ نے وہ اتار چڑھاؤ اندرونی طور پر بھی تھے اور وہ اتار چڑھاؤ اور وہ رسک جو ہیں جن کا جس فیکٹر کا سامنا پاکستان کو بھی کرنا پڑا اس پروجیکٹ کو کرنا پڑا چائنہ کے ساتھ ریلیشنز کو کرنا پڑا سٹیک پر گئیں یہ ساری چیزیں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آج جس مقام پہ کھڑا ہے وہاں پہ تو جب ہم بات کرتے ہیں کہ کیا یہ پروجیکٹ جو ہے وہ جس پیس سے چلنا چاہیئے تھا اس پیس سے چلا یقینی طور پر چائنیز کا اپنا سٹائل اکام کرنے کا وہ جب کوئی پروجیکٹ شروع کرتے ہیں وہ تو within days اور within hours تمام چیزوں کو کرنے کی آتی ہیں ان کی ترقی کی آسیم ایک وجہ بھی یہی ہے کہ وہ جب پروجیکٹ کے اوپر ٹائم لائنز بناتے ہیں تو ان ٹائم لائنز کو فالو کرتے ہیں لیکن ہمارے ساتھ پروجیکٹ یہ ہے کہ ایک تو ہمیں اتنے بڑے پروجیکٹس جو ہیں ان کو ان کے اوپر کام کرنے کی اسی کوئی عادت بھی نہیں ہے اور سنجیدگی کے ساتھ کام کرنے کی عادت نہیں ہے پھر ہمارے اپنے ذاتی مفادات سیاسی مفادات اور پتہ نہیں کون کون سے مفادات اس کے درمیان میں آڑے آ جاتے ہیں جب کوئی پروجیکٹ شروع ہوتا ہے پھر اس کے بعد ایک اور جو political will کی بات کی یہ بہت important بات ہے کئی لوگ کہتے ہیں کہ یار آپ اس کو politicize کرنے کی کوشش کرتے ہیں politicize کرنے کی ابھی آپ نے صوبوں کے جو اس کے اوپر رویہ تھا اس کی بات کی یہ ایسی بہت ساری مثالیں ہیں کہ اس کے بغیر یہ کام یہ بات مکمل نہیں ہو سکتی لیکن یہاں پر ایک چیز جو میں ضرور mention کرنا چاہوں گی کیونکہ آپ کے پروگرام کا وقت بھی محدود ہے کہ اس پروجیکٹ سے پوری دنیا جو کہ پاکستان کو ترقی کرتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتی وہ جو ہے وہ خائف ہے وہ چاہتی ہے کہ ابھی افغانستان کی آپ نے مثال دی کیا انڈیا چاہتا ہے کہ پاکستان کے اندر سی پیک جیسا پروجیکٹ بن جائے اور چائنہ کے ساتھ ہمارے جو ہیں وہ روڈز ایسے بن جائیں اور ایک اکنومک کارڈیڈر انہوں نے کہا تھا راجندرنات کی سربراہی میں جو رو کے سربراہ تھے کہ ایک سیل بنایا گیا جس کو انلیمٹڈ فنڈنگ دی گئی اور انہوں نے کہا کہ سی پیک روکا جائے یہ تو نریندر مودی کی سٹیٹمنٹ موجود ہے تو یہ تمام سازشیں جو بیرونی طور پر جس کا پاکستان کو چائنہ کو ان کے تعلقات کو اور اس کے ساتھ ساتھ سی پیک کے اس پروجیکٹ کو سامنا رہا ہے اس کے باوجود بائیس میں سے گیارہ پروجیکٹ جو ہیں وہ مکمل ہونا ایک کامیابی ہے اس کے بعد باقی کو جو پروجیکٹ ہے یہ نہیں ہے کہ وہ بائیس میں سے گیارہ مکمل ہوئے ہیں جس کے بارے میں بتایا جارہا ہے میں نے تو وہاں جا کر نہیں دیکھا حاصم یقیناً آپ نے دیکھا ہوگا لیکن باقی جو پروجیکٹ ہیں پچاس فیصد جو پروجیکٹ رہ گئے ہیں اس کے اوپر بھی کہا جا رہا ہے کہ پیرلل کام چل رہا ہے وہ بھی مکمل نہیں ہوئے لیکن کام ان کے اوپر جاری ہے تو میرا خیال ہے کہ اچھی چیز یہ ہے کہ ایک کام شروع ہوا ہے جب معیشت اس وقت جو پاکستان کو جن معاشی صورتحال کا سامنا ہے ایسا نہیں ہے کہ پچھلی حکومت میں ایسا نہیں تھا یا اس سے پچھلی حکومت میں ایسا نہیں تھا اور عوام پس نہیں رہتے عوام کے لیے کمی اچھی خبر ہوتی ہے سارے معاملے کے اوپر لیکن اگر معیشت بہتر ہوگی انڈسٹریز لگیں گی اس پروجیکٹ کو مکمل ہونے کی صورت میں سی پیک کے پروجیکٹ کے دوران آپ کو پتا ہے کہ کتنا انڈسٹریل انقلاب جو ہے اس کی پیش گوئی کی جاری ہے اس کے اوپر کام کیا جارہا ہے تو انڈسٹریز لگیں گی تو یقیناً ایمپلائیمنٹ کا ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جو کہ ہوگا لوگ کیونکہ بے روزگاری ختم ہوگی تو کسی نہ کسی طور تو جو ہے وہ ترقی کی راہ کے اوپر ملک گامزن ہوگا تو یہ جو لوگ چیمگویاں کر رہے ہیں رفتار سست صحیح لیکن میرا قیال ہے کہ یہ پروجیکٹ چل رہا ہے اور اس کو چلتے رہنا چاہیے اور ایک گزارش جو ہے وہ لوگ جو اس پروجیکٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں کہ اس پروجیکٹ کو سنجیدہ لیں تاکہ دوسری جو عالمی طاقتیں وہ بھی آپ کے پاس آئیں اور آپ کے ساتھ کام کرنا چاہیں کیونکہ اگر ادم جو سنجیدگی اور غیر سنجیدگی کا ایک انصر جب ہماری طرف سے پاکستان کی طرف سے دکھائی دیتا ہے تو باقی تو بہت سارے فیکٹر ہیں جس کی وجہ سے یہاں پر جیسے ابھی ہم نے پولیٹیکل انسٹیبلیٹی کی بات کی اکنومیکل انسٹیبلیٹی کی بات کی تو پھر اگر ہماری جو ہے وہ سنجیدگی بھی نہیں ہے ویل بھی نہیں ہے تو پھر کوئی کیوں آکے یہاں پہ انویسمنٹ کرے گا یہاں پہ ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ ہمیں کسی اور دشمن کی ضرورت نہیں مجھے جی دوال کی وہ ایک سو ایک منٹ کی سپیچ کبھی بھی نہیں بھولتی جس میں سات منٹ اس نے پاکستان کی ونرابیلٹیز کی طرف اشارہ کیا تھا اور اس نے تھریٹ کیا تھا کہ ہم اس کو آہ ویل کٹ آہ ان ڈیفرنٹ سائزز تو اس کے اندر انہوں نے ہماری ونرابیلٹیز کو کہا تھا کہ جو فالٹ زونز ہیں اور وہ فالٹ زون ہمارے لحسانی بنیاد کے اوپر ہیں سیاسی بنیاد کے اوپر بن چکے ہیں ہمارے اندر بہت سارے جسے کہتے ہیں نا سیکٹیرین بیسیز کے اوپر آ چکے ہیں یہ فور تھرڈ جنریشن فیف جنریشن وارفیر جو تھا ہم جس کو جتنا بھی کہتے رہیں کہ وہ کامیاب نہیں ہو سکا لیکن وہ ایسے خاردار پودے ضرور لگا گیا ہے کہ جو چاہے میڈیا بشمول میڈیا میں کہوں گا جس کے لیٹر آن پورشن پر میں آ رہا ہوں کہ آج حکومت کو کیوں ضرورت پیش آ رہی ہے کہ فیک نیوز والی آثورٹی جو ہے ایک پیمرہ کے ساتھ ایڈجز کی جائے اور اس کے اوپر امپوس کروائی جائے میڈیا کے اوپر تو اس کا حل کیا ہے ہمیں کسی دشمن کی باہر سے ضرورت نہیں پڑتی ہم کالا باغ ڈیم کا مثال دیکھ لیتے ہیں کہ میڈیا میں کتنا پیسہ انجیکٹ ہوا سیاسی جماعتوں کو کتنا پیسہ دیا گیا میں نے تو یہاں تک معذرت کے ساتھ مانزز میمران کو اسیمبلی کے فلور کے اوپر کھڑے ہوتے ہوئے دیکھ کے یہ بات کہی ہے وہ سنی ہے میں نے اپنے کانوں سے کہ یہ پانی جو پنجاب روک لیتا ہے اس میں سے کرنٹ کھینچ لیتا ہے اور پھوکا پانی ہمیں دے دیتا ہے تو اس قسم کے ہمارے اگر پولیٹیشنز اور کانون سازی کرنے کے لیے بیٹھیں گے تو اس کے بعد اس ملک کا حال کیا ہوگا میرا خیال ہے آسیم اگلے دس سال چاہیے ہمیں اس ٹاپک کے اوپر بات کرنے کے لیے کہ ہمارے جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے ان میں سے کچھ اچھے لوگ بھی ہیں کچھ پڑے لکھے لوگ ہیں سنسبل لوگ ہیں جن کی وجہ سے یقینا یہ پارلیمان چل رہا ہے لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کا آپ نے حوالہ دیا ہے اور اگر ان کے حوالے سے اور ان کی کریڈیبلیٹی پہ اور ان کی قابلیت کے اوپر اہلیت کے اوپر بات کرنے لگے تو پھر تو میرا خیال ہے کہ ہم بالکل ہی اس شو کو جو ہے نا وہ ایک سائٹ پہ رکھے صرف اس پہ بات کریں گے لیکن جہاں تک آپ نے یہ بات کی کہ ہمیں کسی اور دشمن کی ضرورت نہیں ہے باہر سے دشمن کی ضرورت نہیں ہے میں اگری کرتی ہوں آپ کی اس بات سے اس حد تک کہ دیکھیں آپ نے تیاری کرنی ہوتی ہے آپ نے ہم نے جو جہاں جہاں یہ فورت جنریشن وار سے ففت اور پھر اب تو سیون ایٹ کی باتیں ہو رہی ہیں تو یہ جو جنریشن وار ہے یہ کوئی نسلوں کی آپس میں لڑائی نہیں ہے یہ اصل میں جو ہے وہ کون کون سے ذریعہ استعمال کیے جاتے ہیں پروپیگنڈا کے لیے کون کون سے ذریعہ استعمال کیے جاتے ہیں جو ہے وہ کسی ملک کو نیچہ دکھانے کے لیے اس کی بدنامی کے لیے اس کی کریڈیبلیٹی خراب کرنے کے لیے اس کے اندر امن اومان خراب کرنے کے لیے سیکیورٹی ایشیوز کریئٹ کرنے کے لیے تو یہ تعلیم ہم دے ہی نہیں سکے معذرت کے ساتھ ہم نے اپنی نوجوان نسل کے ہاتھ میں موبائل تھما دیئے لیکن ہم نے اپنے نوجوان نسل کو تیار نہیں کیا ان کو وہ نالیجی نہیں دیا وہ علمی نہیں دیا اویرنس نہیں اویرنس نہیں دی نا طریقہ بھی تو ہوتا ہے نا کوئی اویر کرنے کا اب وہ جو ان کی نسل جو ہے وہ ایک نیرٹیو بنانی سکیا سیدھی سی بات ہے اور ہم اس نیرٹیو کو پھر آگے ترویج نہیں کر سکے اگر وہ کوئی نیرٹیو ہم کسی پارلیمان کے بند کمرے میں بنا بھی لیتے تو پھر ہمیں یہ سمجھ نہیں آتا ہے کہ اب ہم اس کو کیسے درویج کریں پھر یہ ہوتا ہے کہ جو حکومت ہوتی ہے وہ اپنے منپسند صحافیوں کے اوپر خرچے بھی کرتی اپنے منپسند چینلز کو جو ہے وہ خریدتی ہے اور پھر وہ سمجھتی ہے کہ ہم نے بڑا کام کر لی ہے ہمیں میسس کو ایڈیوکیٹ کرنا پڑے گا اگر ہم نے صحیح معنوں میں کوئی ریزلٹ لینا ہے اگر آپ نے صرف جو ہے وہ چند لوگوں کے اوپر یہ چند چینل کے اوپر پیسے لگا کے ٹرانسمیشنز چلوا کے اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کی تصویریں اور ویڈیوز جمع کر کے اپنی کارکردگی پیش کرنی اپنے سینئرز کو جو کہ ہوتا ہے جو کہ ہوتا ہے پھر تو ہو رہا ہے پھر تو بہت واوا کے ہو رہی ہے آج کل بھی ہم دیکھیں کہ روز افتتہ ہو رہے ہیں اور تختیاں جس سے کہتا ہے نکاب کشائی کی جا رہی ہے فیتے کاٹے جا رہے ہیں تو ان سے ہمیں آگے جانا پڑے گا ہمیں پریکٹیکلی پرفارمنس دکھانی پڑے گی نہ کہ ملک کو اس حال میں لے جائیں کہ جس میں ایک عام آدمی کے لیے جینا محال ہو جائے کہ آپ کو بجلی آٹھ روپے یکمجھ بڑھانی پڑے ایک طرف آپ غریب کی تنخواہ بڑھا کہتے ہیں کہ جی ہم نے بہت بڑا کام کیا دوسری طرف آپ اس کے اوپر جو مہنگائی کا بوجھ ڈال رہے ہیں تو وہ جو تنخواہ بڑھائی بلکہ اس سے کہیں گناہ زیادہ آپ نے مہنگائی بڑھائی نہیں ہے میں آپ سے اس پہ مزید گفتگو کرتا ہوں لیکن میں ائر وائس مارشل صاحب کی طرف جانا چاہوں گا اجاز محمود صاحب ایک بہت امپورٹنٹ چیزی آتی ہے کہ ایک تو سرحدی دفاع کی ضرورت ہوتی ہے ہم آپ ائر ڈیفنس میں رہے آپ ڈی جی رہے اس کے اور آپ نے بہت کچھ جو پاکستان نے اچیف کیا خاص طور پر ہم بی وی آر سسٹم کی بات کریں یا ایویونکس کی بات کریں ریڈار سسٹم کی بات کریں ڈیفنس کی بات کریں میزائل ٹکنالوجی کی بات کریں نو ڈاؤٹ آباؤر اٹ کہ ہم لوگ بہت آگے جا چکے ہیں ہم نے دنیا کو مو توڑ جواب دینے کے لئے نصر جیسے شارٹ رینج ملٹیبلسٹک میزائل بھی بنائے جو کوڑ سٹال ڈاکٹرین کا ایک توڑ بھی تھا لیکن پانچ یہ آتی ہے کہ ہمارے پاس ابھی کیا وہ لوگ آ رہے ہیں وہ ذہنی جسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی سیکلوجیکل بیریئرز جو ہوتے ہیں یا اس کے دفاع کے لئے نظریاتی دفاع کے لئے کیا ہم لوگوں کو تیار کر پائے ہیں میرا خیال ہے اس میں کوئی ایسی پریشانی والی بات نہیں ہے کیونکہ ہمارے ہاں پچھلے تقریباً دو دہائیوں سے یا کم اس کا پندرہ سولہ سال سے یہ جو فیفت جنریشن مارفیر کی ڈیفرنٹ ایریاس ہیں اس کے اوپر جو میڈ لیول سے پھر سینئر لیول کمانڈ سلاف کورسز میں اور نیشنل ڈیفنس نیورسٹی میں اس پہ بڑی جو ہے ریسرچ ہوتی ہے بڑی ڈسکشنز ہوتی ہیں اور بڑی اس میں جو ہے میں نئیر کی بات کو آگے فوروڈ کیا اس لیے کیونکہ میسز کے لیے تو ابھی تک یہ چیز آویلیبل نہیں ہے نا کچھ اداروں کی حد تک تو محدود ہوگی ہے اصل میں انفرچنیٹلی میسز کے لیے وہ ہم نے ایک جو سیگرگیشن کر دینا جی کہ لوگ بچارے وہ تو اپنے جو ہے معاشی مسائل میں ہی ان کی سوچ محدود ہو کے رہ گئی اور وہ ان کی سوچ جو ہے جو برکنگ کلاس ہے وہ تو بچارے جو ہے نا چوبیس گھنٹے تک ہے دو اگلے دو وقت کی روٹی کے لیے کولو کا بیل ہے وہ جی وہ اس طرح سوچتے ہیں لیکن جو اصل مسئلہ ہے نا میں جو پہلے بات ہو رہی تھی ٹھیک ہے ہم اپنی فورڈ لائنز کی بات کر لیں دشمن جو ہمارا ایک ریکگنائز اسٹیبلش دشمن ہے بھارت ہے اس کی بات کر لیں لیکن سی پیک کے حوالے سے جو ایک اس کی بڑی ایک خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ ایسے ممالک جو جن کے ہم حلیف رہے ہیں یا جو ابھی بھی جن کو ہم اپنے دوست سمجھتے ہیں ریجنل ہوں یا گلوبل سب سے زیادہ خطرناک وہ ہیں جو دوست نما دشمن ہیں وہ بھی سی پیک اور چائنہ کی جو خلاف ہیں ایکسیس ہے اس کی خلاف ہیں یعنی جس وقت ہم کے پی میں یا اس وقت جو فاتا کا ایریا تھا اس میں ہم انڈرنیشنل کولیشن کے ساتھ نون نیٹو الائی کی ایسی ایس سے ہم جنگ کر رہے تھے اس وقت بھی بلوچستان میں امریکن انٹریسٹ جو تھا وہ پاکستان کے انٹریسٹ سے جو ہے متصادم تھا کیونکہ یہ جو شوشا چھوڑا گیا ہے جس کو آپ نے ہائلائٹ کیا ویسٹرن روٹ اور اسٹرن روٹ یہ بھی یہ لوگوں کو یہ سوچ دی گئی تھی تاکہ وہ اس کے اوپر اترازات کریں اور اس کو کانٹروورچل بنایا جائے سی پیک کو اور ہمارے بہت سارے برادر ملک جن کو ہم کہتے ہیں ایون ان کو بھی یہ چیز جو ہے وہ حضم نہیں ہوتی کہ یہ جو ہم چائنا کے ساتھ مل کے چائنا کی سیریسنیس جو ہے اس کے بارے میں کوئی دور آئے نہیں ہو سکتی کیونکہ ان کا جو ایک پورا ریجنل پلان جو ہے پلان ہے بلکہ سکسٹی ٹو کنٹریز لنکڈ کرنے کے لیے اس پر بات ہے ایک چھوٹا حصہ ہے چھوٹا حصہ ہے لیکن وہ اس کو کراؤن جیول سمجھتے ہیں اور وہ اتنی ہی اہمیت دیتے ہیں کہ یہ ان کا ایک فلیکشپ پروجیکٹ ہے لیکن ہم جو ہے ہم وہ اس کو پوری طرح سے جو اس چیز کو ہاتھا کرتے ہوئے اس کی جو جو بھی اس کے اگینسٹ جتنی فورسیوں ہیں ہمیں اس کو کاؤنٹر کرنے کا سوچن چاہیے اور میں دوبارہ ایڈ دی کاؤسٹ آف ریپنیشن یہ بات سجیسٹ کروں گا کہ اس پروجیکٹ کو ہمیں اپنی جو گورننس اور پولٹیکل جو ہے نا سائیکل اس سے نکال کے اس کو مشروط کر دینا چاہیے اپنی سٹیٹ کے انٹرسٹ کے ساتھ اس کو ہمیں لنک کر دینا چاہیے اور یہ ہو چکا ہے لیکن اس کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر نہ صرف کئی نہ کئی کوئی نہ کوئی اطراز ضرور کرتا ہے جس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انٹرنیشنلی جو دشمن ہے اس کے خلاف وہ آواز اٹھاتے ہیں مقدوم صاحب میں نے بات کی تھی سوفٹ لون میں کنورٹ کیا گیا انویسمنٹ کو اس میں کتنی سچائی ہے جی یہ تو ہماری حکومتوں کے ایک پرابلم رہا ہے کہ جب بھی کوئی لونز لیتے ہیں اس کو ٹرانسپرینسی کے ساتھ بتاتے نہیں ہیں قوم کو کہ ان کی کن شرائط پہ لیا گیا اور کیا ہوا گیا لیکن میرے خیال میں اگر کوئی چائنا سے آپ کا کوئی لون کمرشل لون میں بھی کنورٹ ہوا ہے یا جس طرح بھی ہوا ہے انویسمنٹ کو سوفٹ لون میں کہا گیا کہ کنورٹ کیا گیا ہے جو کہ سابقہ حکومت کا بھی بہت بڑا اعتراض تھا جس کی وجہ سے کچھ ڈیلے اور کچھ چیزوں میں ہم نے دکھا کہ ری وزٹ کرنے کی بات کی گئی تھی میرے پاس ایسے کوئی مصدقہ اطلاع تو نہیں ہے بات میں وہی کہوں گا کہ اگر کوئی اس طرح کا ہمیں کوئی جو افیشل لون تھا اس کو کمرشل لون میں کنورٹ کیا گیا یہ مصلی یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی جو فنڈنگ دی گئی ہو کوئی سوفٹ لون ہو اس کو اگر آپ واپس نہ کر پا رہے ہوں یہ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں یہ نہیں کالا قانونی ہے کہ کسی ملک نے آپ کو دے دیا تو آپ نہ دیں تو وہ ملک چھوڑ دے وہ آپ کو خانہ پوری کے لیے وہ واپس کرنا پڑتا ہے پھر وہ ری شیڈیول ہو کے دوبارہ بھی مل جاتا ہے تو چائنہ کے ساتھ ہمارا ایسا تو ایشو ہے سب سے امپورٹنٹ چیز جو میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ سی پیک کو اور پاکستان چائنہ ریلیشنز کو آپ ایک ویٹ میں نہیں لے سکتے سی پیک کی عمر ابھی چودہ پندرہ سال ہے پاکستان چائنہ ریلیشنز کی جو عمر ہے وہ ستر پچھتر سال ہے پاکستان چائنہ ریلیشنز ہمیشہ سے پوری دنیا میں مانے گئے ہیں کہ یہ بڑے مثالی دوست ہیں وہ ہائر دن ہمال آیا سویٹر دن ہنی بغیرہ اور ہائرن برادر سی پیک جو ہے یہ ایک کمرشل اس میں پرائیوٹ کمپنیز بھی ہے اس میں چینیز کمپنی بھی ہے اس میں بزنس انٹیٹیز بھی ہیں اس میں اپس انڈ ڈاؤنز ہو سکتے ہیں سی پیک کے اندر یہ ایک تجارتی تعلقات بھی ہے لیکن جو آپ کے سفارتی اور ثقافتی اور جو تعلقات دو اقوام کے درمیان ہے جو ان کی اتنی زیادہ ہے ان دونوں کو آپ یہ سمجھیں کہ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ اور سپلیمنٹ کرنا ہے لیکن ان دونوں کو آپ ایک جگہ نہیں سکتے سی پیک میں اگر کوئی پرابلم یا کنفیوزن کسی جگہ پہ آتی اس کا نا پاکستان چائنہ ریلیشنز پہ فرق آیا ہے نا آئے گا اور نا ہی لوگوں کو اس میں کوئی فرق دیکھنا چاہیے پاکستان چائنہ ریلیشنز کو سی پیک سپلیمنٹ کر رہے ہیں اور کمپلیمنٹ کر رہے ہیں اور پاکستان چائنہ ریلیشنز بھی کمپلیمنٹ کر رہے ہیں لیکن یہ کمریشلی اس میں بہت سی چیزیں ہیں بہت سی پرائیویٹ کمپلیز دونوں ملکوں سے ہیں اور بہت سی چیزیں اوپر نیچے ہوتی رہیں آسین مگر آپ اجازت دیں میں بریک کی طرف جاؤں گا ہمارا تھوڑا سا پرابلم یہ بھی ہے ابھی آپ نے بات کی کہ سوفٹ لون میں کیا جا رہا ہے چینج کیا جا رہا ہے تو آپ کو اگر یاد ہو تو پچھلی کچھ عرصے میں جو کانٹریکٹ تھا اس کے اوپر بہت سارے سوال اٹھے تھے اور اس کے بعد جو اس وقت جو سی پیک آثورٹی کے جو چیئرمن تھے ان کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی تھی اور کافی اعتراضات اٹھائے گئے تھے تو اس وقت بھی یہ بات ہوئی تھی اور آج بھی میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہمیں اس بات سے نکلنا ہوگا کہ کچھ چیزیں بلیک ان وائٹ میں ہیں وہ عوام کے سامنے رکھنے میں وہ میڈیا کے سامنے رکھنے میں کوئی برائی نہیں ہوتی تو وہ چیزیں جو کہ عوام کے سامنے رکھ کر فائدہ ہو سکتا ہے بجائے اس کے نقصان کے تو آپ کو وہ چیزیں رکھ دینی چاہیے ہر چیز کو نیشنل سیکیورٹی کے لئے بعدے میں اگر ہم چھپا کر اور ہم کوشش کریں گے کہ بھئی یہ چیز بھی نہ بتائیں یہ چیز بھی نہ بتائیں انفرمیشن لوگوں تک پہنچنا ضروری ہے جب انفرمیشن نہیں پہنچتی تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ قیاس آرائیاں ہوتی ہیں اس کے بعد جو ہے وہ لوگ اپنے پاس سے جو ہے وہ خبریں گھڑتے ہیں اپنے پاس سے باتیں گھڑتے ہیں کیونکہ انہوں نے بھی تو پیٹ بھرنا ہے اخبار کا ٹی وی کا کچھ اس طرح سے ایم ناٹ سینگ کہ دس از رائٹ لیکن بہر صورت ہمیں لوگوں کو انفرمیشن دینی چاہیے جو ان کا رائٹ ہے رائٹ ٹو انفرمیشن تک پہنچنے دینا چاہیے سی پیک کے بارے میں لوگ جو ہیں وہ ابھی تک آٹھ دس لوگوں نے جا کے دیکھا ہے وہاں پہ لوگوں کو اوپن کریں لوگوں کو لے کر جائیں خود دکھائیں دکھائیں اور اس کے باتا کہ لوگ اپنا اوپینین خود بنا سکیں بجائے اس کے سنی سنائی ہوایی باتیں جو ہیں ان کے اوپر تجزیع کرتے رہے ہیں ناظرین کرام ہم نے یہاں پہ بریک لینی ہے بریک کے بعد دوبارہ آئیں گے ہم بات کریں گے میڈیا پہ قدغنے لگانے کی تیاریاں کیوں کی جا رہی ہیں اور کیا مزید یہ قدغنے جو لگیں گی اس سے میڈیا کا سروائیول یا پھر ایک صحافی کے ازادی رائے کے اظہار کے حوالے سے اس کو کتنا شکنجے میں جکڑ لیا جائے گا جو کہ ایک آئپرینٹلی اس وقت باتیں کی جا رہی ہیں میڈیا کے اوپر ہم نے دیکھا بہت سارے پروگرامز بھی ہوئے وزیر اطلاعات نے بھی آکے اس میں ایک پروگرام کے اندر بہت ساری وضاحتیں دیں لیکن کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے کیوں ایسا کیا جا رہا ہے فیک نیوز کیا اتنی بری ہوگی کیونکہ گزشتہ کنس کئی سالوں سے ہم نے دیکھا کہ فیک نیوز جو ہمارے سوشل میڈیا ہے وہ ہمارے ڈومینٹ کر رہا ہے مین میڈیا کو بھی اس وقت ہم اس کے اوپر آواز اٹھاتے تھے بہت ساری فیک نیوز کو ہم کاؤنٹر کرتے تھے اس کے اوپر کام بھی کیا گیا لیکن ان گورنمنٹ اور ان پولٹیکل جماعتوں کو کوئی اثر نہیں ہوتا تھا کیونکہ اس وقت ان کا اس میں فائدہ تھا لیکن اب یہ حکومت جاتے جاتے یہ کام کیوں کر کے جاری اس میں بات کریں گے ہم لیتے بریک ناظرین پروگرام کیپٹل ویو میں ہوں سیدہ آسیم رضا ناظرین ایک شیر مجھے یاد آ رہا ہے کہ ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگرہ ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا کیا وہ صحافی کیا وہ جرنلسٹ اینکرز یا اس کیلبر کے لوگ جن کو ہم مائل سٹون کی حیثیت سے جانتے ہیں یا ہمارے پاس تاریخ میں موجود تھے ان کو آج کل ہم مین سٹیم پہ دیکھتے ہیں وہ کریڈبل لوگ جن کے بارے میں کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا کہ یہ فلا جماعت سے لنک نہیں ہے اور فلا جماعت کی آواز نہیں بنتا یا اس کی باتوں سے اس کی بونہ آتی ہو جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں میڈیا کے اوپر پھر رہی سے ہی قصر جو ہماری ہائیبریٹ وار کے تناظر میں جس کو کہا گیا ہم فیک نیوز اور سوشل میڈیا کو دیکھ رہے ہیں اس پہ بہت زیادہ ڈیبیٹس ہوئی ہیں مختلف پاور کوریڈورز کے اندر سوفٹ میٹنگز کے اندر بھی اور آرگومنٹس کی صورت میں بھی اس کے اوپر بات ہوتی رہی لیکن ہوا کچھ نہیں آج قدگنے لگانے کی بات ہو رہی ہے ازارے آزادی رائے کے حوالے سے اس کے اوپر کہا جا رہا ہے کہ جی شاید پابندی لگ رہی ہے کیا فیک نیوز ہو نہیں رہی اس وقت ہمیں میڈیا کے اوپر مین سٹریم میڈیا کے اوپر جو ایٹی پرسنٹ جو ہمارا سوشل میڈیا کا فیک مواد ہوتا ہے وہ نیوز کی صورت میں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں ہیڈلائنز کو اگر ہم پڑھیں اپنے خبروں کے معذرت کے ساتھ میں خود بھی ایک چینل سے منسلک ہوں تو جو ٹکرز چل رہے ہوتے ہیں یا جو ہیڈرز آ رہے ہوتے ہیں کسی بھی خبرنامے سے پہلے وہ لگتا یہ نہیں ہے کہ وہ ہیڈرز ہیں بلکہ لگتا ہے کہ مولا جٹ فلم کے کسی ڈیالاکس کے سکرپٹ چل رہے ہیں نیر صاحبہ آپ ایک بہت اہم ہوتے پر ہیں آپ خود بھی ایک سیزنڈ صحافی ہیں ہم تو ایک طفل مکتب ہیں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو کہا جا رہا ہے کہ میڈیا پر قدغنے لگنے جا رہی ہیں جو پاورس جو لے کے ایک پوری کانسل یا بورڈ کو دی جا رہی ہیں اور اس کے بعد اس چیز کو ڈیسائیڈ کرنے کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ فیک نیوز کے اوپر جرمانے کیے جائیں یا ایکشن کیے جائیں ان صحافیوں پر یا چینلز پر تو اس میں برائی ہے کیا دیکھیں آپ نے ایک بات کی کہ آزادی اظہار رائے پر اس قانون سے قدغنے لگیں گی میں ایک فیلڈ کی صحافی ہوں میں بچھلے بیس سال سے صحافت کر رہی ہوں کیا مجھے اس قانون سے کوئی خطرہ ہے میری صحافت کو کوئی خطرہ ہے نہیں ہے تو ہر وہ صحافی جس نے طریقے سے خبر ریپورٹ کرنی ہے وہ طریقے جو ہیں وہ آلریڈی ایتھکس کی شکل میں بتا دیے گئے کہ نیوز ریپورٹ کرنے کی ایتھکس کیا ہے کسی کانٹنٹ کو ٹی وی چینل پر دکھانے کی ایتھکل ویلیو کیا ہے جب یہ ساری چیزیں یہ لائنز کلیر ہیں اس کے بعد اگر کوئی ان لائنز کو وائلیٹ کرتا ہے تو اس کے لیے کیا جزا و سزا کا نظام نہیں ہونا چاہیے یہ ہمارے وہ سوال ہیں جو عوام بھی پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ لوگوں کو کوئی پوچھنے والا ہے یا نہیں ہے ابھی آپ نے بھی کہا کہ جس طرح سے فلڈ کرتی ہیں فیک نیوز اور یہ ساری چیزیں میں بھی پچھلے دو تین روز سے ایک طوفانے بتمیزی دیکھ رہی ہوں ٹیلیویجن سکرینز کے اوپر ہر کوئی اپنی اپنی بات کر رہا ہے تجزیہ کار جو ہیں وہ جوتشی بن چکے ہیں وہ خبریں بن جاتی ہیں ان میں سے ایسے لوگ ہیں جو اس بل کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں جنہوں نے اس بل کو پڑھا بھی نہیں ہے جنہوں نے اس بل کی مندرجات کے حوالے سے اگر ان سے تفصیل پوچھ لی جائے تو انہیں پتہ بھی نہیں ہے تو جب ایسے کچھ لوگوں سے ہم نے پوچھا کہ آپ نے بل پڑھا ہے تو ایک آدھ نے کہا کہ جی ہم نے پڑھا ہے میں نے کہا کیا اعتراض ہے جو آپ اس کو کالا قانون کہہ رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ نہیں اعتراض تو کوئی نہیں ہے لیکن وہ مس انفرمیشن ڈس انفرمیشن والا مسئلہ ہے میں نے کہا اس میں کیا مسئلہ ہے مس انفرمیشن کیا نہیں ہے ڈس انفرمیشن کیا نہیں ہوتی تو مسئلہ یہ ہے کہ اس کو پیمرہ آرڈیننس میں پیمرہ کے بل کے اندر شامل کرنے پر اعتراض جو ہے وہ اس کی ڈیفینیشن کے حوالے سے ہو رہا ہے کہ یہ ڈیفینیشن شامل کر دی ہیں دیفینیشنز کس نے تیک کی تو جوائنٹ ایکشن کمیٹی میڈیا کی اپنے نمائندگان وہ صحافی جن چینلز میں بیٹھ کر ان کے ہی سکرینز کے اوپر پروگرام کرتے ہیں انہی کے مالکان اور انہی کے جو برادکاسٹرز کے نمائندگان ہیں وہ بیٹھے منسٹری میں جا کے منسٹری آف انفرمیشن میں اور کنسرن لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے وہ ملاقاتیں کی گئیں ایک ایک جو شک ہے اس کے اوپر بات ہوئی ان میں سے پی ایف یو جے کی جانب سے کچھ ہم نے گزارشات جو ہے اس کمیٹی کے سامنے رکھی تھی جو یہ بل بنا رہی تھی جس میں ایک تو وہ آہ جو اشتہارات کے ساتھ تنخواہوں کو آہ مشروط کرنے والا مشروط کرنے والا معاملہ تھا وہ ہم نے گزارش کی تھی کہ اس کو کیجے کیونکہ اگر یہ نہیں ہوگا تو آپ دیکھیں کہ سیٹھ تو کمار ہے نا سیٹھ سیٹھ کو تو عربوں کے جو سافشیوں کا معاشی قتل ہے وہ خمس کم اس کے حوالے میں صدباب اور بڑے عرصے سے بات ہو رہی ہے اس پر جی بلکل اور ہم ہمیں خوشی اس بات کی ہے کہ اس کو مانا گیا اور یہ شروع ہوا تھا بڑے مشکل سے اس کے اوپر مالکان مانے کے دو مہینے کے بعد جو ہے اگر آپ سیلری نہیں دیتے ساتھ دن کی بعد تو پھر جو ہے وہ چینل کی نشریات جو ہے وہ بند کی جا سکتی ہے منسوک کی جا سکتی یا معتل کی جا سکتی ہے اور آہ آہ بلکہ یہ ڈائریکلی معتل نہیں کی یہ گی اس بل میں یہ لکھا گیا ہے کہ ان چینلز جو جو لائسنسی ادارے ہیں جتنے بھی ان کے حوالے سے وضاحت کے ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ ان کو اشتہارات روک دیے جائیں گے اگلے مرحلے پہ اگر وہ پھر بھی سیلریز نہیں دیتے ہیں تو پھر آگے جو ہے وہ بارہ ارکان پر مشتمل کوئی بھی جو کمپلینٹ آتی ہے اس کو سننے کے لیے اس کا بورڈ موجود ہے پیمرہ کا اب اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ جی وہ پیمرہ کو سٹرنٹھن کر دیا گیا ہے پیمرہ کو ساری طاقتیں دے دی گئی ہیں پہ پیمرہ کا سٹرنٹھن سٹرنٹھ تو جو ہے اس کو ڈوائیڈ کیا گیا ہے چیئرمن پیمرہ اکلوتا ایک وائد شخص ہوتا تھا جو بلا شرکت غیرے اس یہ فیصلے کرتا تھا کہ کون سے چینل چلے گا اور کون سی آواز بند ہوگی اور کون سی تصویر جو ہے وہ سکرین سے غائب ہو جائے گی وہ کیوں کرتے تھے کس کی کہنے پر کرتے تھے سیاسی طور پر کتنی کتنا انفلوئنس ہے پیمرہ میں یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے اور یہ موجود ہے فیکٹرز لیکن اب جو ہے وہ بارہ لوگوں پر مشتمل بورڈ ہے آسیم جو یہ فیصلے کرے گا کہ آیا یہ جو کمپلینٹ سیل کے نام سے بورڈ بنا جو کمپلینٹ سیل ہے جو یہ فیصلہ کرے گا کہ آیا یہ چینل جو اس کے حوالے سے جو کمپلینٹ آئی ہے مونیٹرنگ کے سامنے کوئی معاملہ سامنے آیا ہے تو کیا اس چینل کو بند ہونا ہے موتل ہونا ہے کیا ہونا ہے اور پھر اس کے بعد بھی ایک ساتھ آہ رکنی جو ہے وہ کانسل ایف کمپلینٹ موجود ہے جو کہ یہ فیصلہ کرے گی کہ اس بورڈ کا فیصلہ درست ہے یا نہیں ہے اور اگر اس فیصلے میں جو ہے وہ کوئی آہ آہ جھول پایا جائے گئے بہام ہوگا کوئی اعتراض ہے جس کے خلاف وہ فیصلہ آیا ہے تو پھر ہائی کورٹ کو اب جو ہے وہ طاقت دے دی گئی ہے پہلے سیشن کورٹ جو ہیں وہ دیکھتے تھے تو ایک پروسس بنا دیا گیا ہے اب اس پروسس سے آپ مجھے یہ بتائیں کہ کس کو اعتراض ہوگا ان کو ہوگا جنہوں نے اس پروسس کو وائلیٹ کرنا ہے جنہوں نے جن کا مسالہ بکتا ہی ان باتوں کے اوپر تھا جو اس وقت سنسنی خیزی کے لیے مشہور تھے جن کے تجزیے اسی سے بھرپور ہوتے تھے تو انہی کو نقصان ہوگا تو حاصل مجھے اور آپ کو اس میں سے فائدہ ہی ہوگا نقصان نہیں ہوگا لیکن اس میں ایک جس پر اعتراض کیا جا رہا ہے میں چند ہمیں اور لوں گی آپ کے کہ مس انفرمیشن اور ڈس انفرمیشن کو دیپ طرح سے بیان کیا جا رہا ہے مس انفرمیشن یہ اس کو میں اس لیے پوزیٹیف سمجھتی ہوں کہ جب ہم دنیا بھر میں موف کرتے ہیں اور ہم وہاں پر بات کرتے ہیں تو وہاں پر مس انفرمیشن ڈس انفرمیشن کی ڈیفینیشن بہت عرصے سے رائج ہے اور وہ لوگ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں لیکن ہمارے یہاں پہلی بار کسی قانون کا حصہ بنی ہے یہ ڈیفینیشن لیکن اس پر مندرامت کس طرح ہوگا اور کتنا ہوگا یہ بھی ایک بہت بڑا سوال یہ تو خیر آپ کو پتہ پوری ہرے رنگ کی کتاب ہے یہ سارے سوال سپرین کوڈ کا مینور پورا کوڈ آف کنڈکٹ موجود ہے اس کے پر بھی کچھ نہیں ہوا مخدوم صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں اس قانون ملک کی آبادی پچیس کروڑا اور وہاں تقریباً ساڑھے چوبیس کروڑا سافی ہو اس کو ریگلیٹ کرنا مجھے جس کے پاس موبائل ہے وہ سافی بن گیا جی جس سافی کو اپنے ادارے میں اجازت نہیں ملتی کوئی سنسنی پھیلانے کی وہ جا کے اپنا یوٹیوب چینل بنا لیتا ہے اور وہاں جتنی کھل کے توک کے حساب سے سنسنی پھیلائے ایک بات کو ریپیٹ کرتے ہیں بہرحال جب ہم نے کریئر شروع کیا میں ریپورٹر تھا ڈیفنس کورسپورننٹ تھا اور جاو لک مروم کا زمانہ تھا تو ہمارے جو اخبار جس میں ہم کام کرتے تھے اسلامباد میں انگریزی کا اخبار تھا اس کا ڈیکلیریشن کینسل کر دیا کوئی چیز نہ پسند آئی حکومت کو اور پھر ہم نے پارا چوک تکرے پرورٹس میں سٹال لگائے پکوڑے بیچے پروٹس لگائے 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 اس کے بعد اوال ہوئے تو پھر ہم نے یہ چیزیں دیکھی کہ آج جو پروبلم ہے بسیقلی یہ ہے کہ دو الیکٹرانک میڈیا ہے اس میں تھوڑا سا چیکس اینڈ بالانسز جو بہت کام ہے اخبار کے مقابلے میں بہت کام ہے ہم خبر فائل کرتے تھے ہمارے پہلے ایک سب ایڈیٹر اس کو چیک کرتے تھے چیک ان بیلنس تھا بالکل سیکھا نیوز ایڈیٹر دیکھتے تھے پھر ایڈیٹر دیکھتے تھے پھر وہ اس میں ارگومنٹ بھی ہوتا تھا اس خبر کی سورس کیا یہ کیسے دے دی آج کل جس کے پاس مائک ہے کیمرہ ہے لائیو ہے آپ جو مردی کہہ دیں اور اس کے بعد پھر آپ کے ادارہ بھی اس کے ساتھ بلا بجا سٹینڈ کرنا کھڑا ہو جاتا ہے کہ یہ صحیح چیز تھی لیکن وہ میں سوچتا ہوں کہ اس طرح کے لاؤ جو تھے پہلے بھی تھے اور ابھی بھی یہ سیفٹی والز ہیں وہ ڈیکلریشن جیسے کینسل ہو جاتا تھا اس کو بند کپ کرنا ہے کھولنا کا بند سیفٹی والز کو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں ہوگا یہ بالکل سیئے آپ نے وقت تھوڑا سا شورٹ ہے ایوی ایم صاحب آپ سے میں تین سیکنڈ میں چاہوں گا اس کے اوپر کوئی آپ کمنٹ کریں کہ آپ کے خیال میں کہ ہمیں اس کی ضرورت ہے جی بلکل دیکھیں جی ہر چیز کو ایک نظم و ضب اور ریگولیشن کی ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے میرا جو ایک محدود انٹریکشن ہے کہ میں بھی کافی اب عرصے سے میڈیا میں اور میڈیا کے دوستوں کے ساتھ آنا ہو جانا رہتا ہے میں تو تھوڑا سا اپنے آپ کو ایڈیوکیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں پیمرا بائی ڈیزائن جو ہے وہ اتھاریٹیٹیو کنٹرول تھا اب جو نیا قانون ہے اس کو اگر آپ پڑھیں تو یہ پارٹیسپیٹیو لگتا ہے یہ زیادہ براڈ بیسٹ ہے اس میں جو پروفیشنل لوگ ہیں یا انڈسٹری کے لوگ ہیں وہ اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اور دوسرے کوئی بھی چیز سو فیسے صحیح یا غلط نہیں ہو ٹھیک ہوگی تینکی بہم سر اور اس کو فائن ڈیون کرتے رہیں تاکہ یہ بہتری آئے اس میں بہت شکریہ آسیم آپ بھی نظر رکھیں کوئی کمی بیشی ہوگی تو یقینا پہلے بھی پیکا اور پی ایم ڈی اے کے وقت ہم سڑکوں پہ تھے آپ کے ساتھ تو پھر بھی سڑکوں پہ نظر آئیں گے موجود ہوں گے ضرور اور بہت بہت شکریہ نیر آپ کا مقدم صاحب آپ کا اور اجاز محمود صاحب آپ کا ناظرین آپ آج کے پروگرام سے کچھ اس چیز کا اندازہ ضرور کر چکے ہوں گے کہ ہم کچھ اپنی خامیوں کو دوسروں پر ڈالتے ہیں اور اپنی خامیوں کو درست کرنے کے جگہ ہم دوسروں کو مردلزام ٹھراتے ہیں اسی چیز کو اگر ہم ٹھیک کر لیں تو ہم بہت ساری چیزوں میں بہتری دیکھیں گے میں چاہوں گا آپ سے اجازت اللہ نکے بعد